والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ وآصحابہ الذین أوفوا عهد رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وآلہ 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 تیرے سلام کا آج بھی جواب دیتے ہیں گنج پڑ جائے تمامی احباب پڑھیں صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین نصیب چمکیں ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں زمان بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا ہم اپنے نبی کا کھا رہے ہیں تو پھر گیت بھی ان کے گا رہے ہیں نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابنیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبی جین شفی رحمت والی امت تطمہ دوران سرخیل زہران جمالہ تاجدارِ ماکانا و ما اوحاب احمدِ مجتباب ماسومِ آمنا امام الانبیاء جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و بارکہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا خیراج پیش کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ربِ ذوالجلال کے فضل اور خلقِ کائنات کی دی ہوئی توفیق و عطا سے ہم سب کو موزہ منگن اوکارا میں ایک عظیم الشان فقید المثال ملادِ مصطفیٰ کانفرنس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے دعا ہے کہ خلقِ کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت کا مقام اتا فرمائے سٹیج کے اوپر جتنے بھی علماء و مشایخ اور ساداتِ کرام ہیں ان تمام کی آپ زیارت فرما رہے ہیں دعا ہے کہ ربِ ذوالجلال شراکا کی شرکت کو اور انتظامیاں کے اتنے خوبصورت انتظامات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انتہائی زیادہ محبت اور محنت نظر آ رہی ہے برادرِ مکرم بھئی غلام مصطفیٰ نور صاحب اور حضرتِ علامہ مولانا قاری محمد عارف صاحب اور حضرتِ علامہ مولانا قاری محمد گلزار صاحب اور دیگر جتنے بھی معاونین ہیں اور موزہ منگن کے رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک روپیہ خرچ کرنے پہ آپ کو کروڑوں کا ثواب اتا فرمائے جیسا کہ آپ یہ اعلان سمات فرما چکے ہیں کہ کنزل علماء قائدِ اہلِ سرنت وارثِ علومِ عالی حضرت پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب سوشل میڈیا کے ذریعے دو ہفتے قبل یہ کافی لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ انتہائی زیادہ گردے کے اور شگر کے عارضے میں مبتلا ہیں اور ایک ہفتہ تقریباً ہسپٹل میں رہنے کے بعد گھر واپس چلے گئے تھے لیکن آج اثر کی نماز کے بعد جب آخری مرتبہ بنداناچیز کی بات ہوئی تو ان کا یہ فرمانہ تھا کہ اگر مجھے ڈاکٹروں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم ایمبلنس میں جا سکتے ہو تو میں پھر بھی موزہ منگن میں ضرور پہنچوں گا آپ یقین کریں کہ چھے ماہ قبل کیملا قائد محترم کو ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے علم کے مطابق اور ڈاکٹری کے مطابق آپ کی زندگی سٹوپ ہو جانی چاہیے گردے آپ کے صرف دو تین پرسنٹ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود رب ذل جلال ان سے دین کا کام لے رہا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے ہم سنیوں کا ایک علمیہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم زندہ بندے کی قدر نہیں کرتے اس کی ویسے تو کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کیملا نورانی صاحب کی مثال اگر بیان کی جائے اور حالیہ جو آپ کی اور میری زندگی گزر رہی ہے اگر شیخ الحدیث امیر المجاہدین علمہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ ان کی مثال پیش کی جائے تو کافی ہے کہ ہم اپنے علماء کی اور اکابرین کی جو مسلک کی خدمت کے لیے جگر پھیلا کر کام کرتے ہیں ہم ان کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر بڑی بڑی مزارات اور بڑے بڑے ان کے آراز یاد رکھیں میرے دوستو ہمیں جو موجودہ کنڈیشن اہل سنت کے پلیٹ فارم کی نظر آ رہی ہے اس میں اب ویسے تو ہر تھون کی ایک الیدہ خوشبو ہے اور ہر ایک آستانے کا ایک الیدہ فیضان ہے لیکن مجموعی طور پہ اس وقت جو نظر اٹھتی ہے اور مسلک اہل سنت کے اولین محافظین میں جو شخصیات نظر آ رہی ہیں ان میں ایک امیر اہل سنت ہیں اور دوسرے کنزل علماء قائد اہل سنت ہیں لہذا آج کے سنی نوجہان کو یہ سوچ گا ہے کہ وہ کس بور پہ چھوٹی چھوٹی فرقیوں میں اور چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں اور چھوٹی چھوٹی گلیوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر کے ہم خود ہی اپنی طاقت کو کمزور کر رہے ہیں لہذا ان اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے اور ان کا دست و بازو بننے کی ضرورت ہے جو میں نے دو آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سنے اور دو احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر کے آج کی بات کو مکمل کرتے ہیں اپنا رسول ان کی طرف بھیج کر اب احسان کن پہ ہوا مومنین پہ کن پہ ہوا تو دیکھنا یہ ہے کہ مومنین کون ہیں اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سارے اپنے آپ کو مومنین کہہ رہے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مومنین پر احسان ہوا اب سب سے پہلے تو مومن کا پتہ چلنا ضروری ہے تاکہ کنفرم ہو کہ یہ مومن ہے اور اس کے اوپر احسان ہوا ہے جس کے اوپر احسان ہوتا ہے وہ اس احسان کا شکریہ ادا کرتا ہے کیا کرتا ہے اور یہ حکم قرآن بھی ہے اللہ وقت نعمت ملے تو اس کا شکریہ ادا کرو اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو پھر جن پر ہو وہ خوشی کریں اب یہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے جس میں فضل کا اور رحمت کا بولا گیا ہے تو پتا چلا ان قرآن مجید کی تین آیات سے کہ سید عالم نور مجسم شفیق معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل بھی ہیں رحمت بھی ہیں اور نعمت بھی ہیں نعمت ہیں تو نعمت قبرا ہیں فضل ہیں تو فضل اولا ہیں اور رحمت ہیں تو پھر قرآن بولتا ہے سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں جب حضور رحمت بھی ہیں فضل بھی ہیں نعمت بھی ہیں تو پھر جن پر فضل ہوا ہے جن پر رحمت ہوئی ہے جن کو نعمت ملی ہے انہوں نے کرنا کیا ہے فَلْيَفْرَحُو جو آج آپ کر کے بیٹھے ہو آج چھنڈے لگا کر آج لائٹنگ کر کے آج بندال کو سجا کے آج نعرہ تکبیل اور نعرہ رسالت لگا کے آج حضور کے نام روٹی پکا جس جس طرح موزہ منگ والے آشکان مصطفیٰ تم یہ سارا محول بنائے بیٹھے ہو اسی محول کو قرآن فَلْيَفْرَحُ کہہ رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کا اعتراض ہے تو جن کا اعتراض ہے ان کے اعتراض کا علاج کرنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مومنین کون ہیں مومن کا دوسرا نام سنی ہے بھول یہ مومن کا دوسرا نام اور سنی کا پہلا نام مومن ہے وہ کیسے مومن کا دوسرا نام سنی کیسے ہے وہ اس لیے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے لے کر اہل بیت اور صحابہ اکرام اور تابعین تبہ تابعین اور پہلی صدی اور دوسری تیسری حتی کہ آج کے دن تک جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے والے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ اکرام اور اہل بیت کے منحج پر کار بند ہے وہ نین کے اوپر جو احسان ہوا ہے تو مومن ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت ہر منٹ ہر دن ہر ہفتے ہر مہینے ہر سال اور بالخصوص ربی العبل کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو مومنین کے چہرے جو پہلے مرچھائی ہوتے ہیں وہ ترو تازہ ہو جاتے ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ ایک سما نظر آتا ہے اور یہی ہر طرف نعرہ جو ہے وہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کہ حضور آگئے ہیں اور حضور آگئے ہیں رب ذل جلال نے آقا کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ جو نعمت رحمت اور حضر بنایا ہے یہ جو رب ذل جلال نے اپنے محبوب پر احسانات کیے ہیں یہ تو اپنی جگہ ان میں سے جو سب سے بڑا رب ذل جلال نے آقا کریم کو پروٹوکول دیا ہے وہ ہے آقا کریم کا اول نبی جین ہونا اور آقا کریم کا آخر نبی جین ہونا یعنی کہ حضور نبیوں سے اول بھی ہیں اور سارے نبیوں کے آخر بھی ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ذات بایق وقت اول ہو اور بایق وقت آخر ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ذات ایک ہے تو وہ ذات یا تو اول ہو یا پھر آخر ہو لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بایق وقت میرے محبوب اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں وہ کیسے لما خلق اللہ آدم و اخبر بھی بنی ہے فجائل رعا فدائل بعد ہم على بعد فرعا نورا ساتعا فی اسفل ہم ابن اساکر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور یہ حدیث آقا کریم نے جو اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی اصل میں یہ رب اور حضرت آدم کے درمیان ہونے والا مقالبہ ہے جب رب زلجلال نے حضرت آدم کو پیدا کیا لما خلق اللہ آدم اب دیکھنا کہ اول نبی جین کیسے ہیں اور حضور آخر نبی جین کیسے ہیں تو جب پیدا کیا حضرت آدم کو تو رب زلجلال نے حضرت آدم کو جس وقت پیدا کیا و اخبارہو بھی بنی ہے تو ان کی ساری اولاد ان کو دکھائی جو قیامت تک آنے والی تھی اور بالخصوص انبیاء اور جو رسول تھے ان کے چہروں کا مشہدہ کروایا جب حضرت آدم نے اپنے نسل میں اور اپنی اولاد میں آنے والے بیٹوں کا مشہدہ کیا اور انبیاء کے چہروں کو دیکھا اور ان کے بالخصوص فضائل کے اوپر نظر کی کیا دیکھتے ہیں کچھ لوگ آج بھی آقا کریم کو نور نہیں مانتے میں کہتا ہوں خدا کی قسم تفاصیر کے قرآن کے شریکت کے سیکڑ حوالہ جا سیکد عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیبادہ نورانیت پر بھی ہیں لیبادہ بشری پر بھی ہیں ایک نور دیکھا جو سب سے آخر میں تھا لیکن وہ سارے نبیوں کے پہلوں پر غالب آرہا تو حضرت آدم حیران ہوئے متعجد ہوئے اور پوچھا اے باری تعالی من حاضر یہ کون ہے اب حضرت آدم پوچھ رہے ہیں اللہ سے اس نور کو دیکھ کر کہ یہ کون ہے جو جواب اللہ تعالی نے حضرت آدم کو دیا آقا کریم نے وہی جواب پڑھ کے اپنے صحابہ کو سنا کہ قیامت تک نور کے منکروں کو ایسا جواب دیا فرمایا آدم حاضر ابنو کا آحمد یہ تیرا بیٹا ہے نام اس کا آحمد ہے اب اول نبیجین کیسے ہیں اور آخر نبیجین کیسے ہیں خود خدا نے فرمایا اور مصطفیٰ نے وہ فرمان جو حضرت آزد کو آدم رویہ میں اللہ نے فرمایا تھا اللہ نے فرمایا حاضر ابنو کا احمد تیرا بیٹا ہے نام اس کا احمد ہے آدم میں نے اس کو اتنا پروٹو کول دیا ہے اول بھی یہ ہے آخر بھی یہ ہے شفاعت بھی کل قیامت کے دن سب سے پہلے یہ فرمائے گے صرف شفاعت نہیں کریں گے ان کی شفاعت کو سب سے پہلے تیرا رب قبول فرمائے آج ہم 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 سو ہم نظام میں اور ہر طرف پھیلتی ہوئی کمرانی کی دلدل میں جو زندگی گزار رہے ہیں نہ کسی کو نماز پر نہ روزے پر نہ داڑی پر نہ پیری مریتی پر نہ کسی سلسلے پر کوئی یقین نہیں ہے آج آج سہارا ہے تو صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو برکا ہے اس حدیث کے اندر رب زلجلال نے فرمایا کہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں تو شار جو تشریح کرنے والے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضور اول ہے ظہور کے اعتبار سے اور آخر ہے اپنی ولادت کے اعتبار اول ہے نور کے اعتبار سے اور آخر ہے ظہور کے اعتبار سے یعنی کہ سید عالم نور مجسم شفیق معظم آپ کا نور جو ہے وہ اول ہے اور آپ کا ظہور جو ہے وہ آخر ہے اصل میں بات پتہ ہی کیا ہے کہ ہمارے جو بد عقیدہ لوگ ہیں جس وقت وہ آقا کریم کی نورانیت کی نفی پر تقریر کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ تو وہ بشر بشر حالانکہ بشر کا انکار سنی کرتا ہی نہیں اللہ سمجھ بے نیاز ہے حضور اپنے رب کے نیاز مند ہیں آقا کریم سب پوری کی پوری کائنات عالم کے لئے تو مشکل کشاں ہیں لیکن اپنے خدا کے لئے محتاج ہیں کوئی کسی سنی کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ جت وقت موضیب کرتے ہیں تو چھوٹ بولتے نہیں خدا کی قسم ہمارے اکابرین نے واضح کتابوں میں لکھا کہ حضور نور بھی ہے بشر بھی ہے نور ہے تو بے مثل بے مثال ہے آگے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تم نور مانتے ہو تو پھر تم اللہ کا ٹکڑا مانتے ہو تم کہتے ہو کہ نور نبی اکم نور اللہ تم اللہ کا ٹکڑا مانتے ہو نہیں ٹکڑا نہیں مثال اس کی یہ ہے جس طرح سورج چمکتا ہے آئینہ روشن ہوتا ہے تو کیا آئینے کے روشن ہونے سے سورج کی چمک میں کوئی فرق آتا ہے جیسے بلا تمثیل و تشمیح تیسرا جہان حتی کہ اٹھارہ ہزار جہان مکڑا مصطفیٰ سے روشن ہو گئے اور سورج کی تپش اس کے تمپریچر اس کی لائٹنگ اس کی روشنی میں کسی قسم کی کمی عقیدہ کیا ہے کہ رب زلجلال کے پیارے محبوب رب زلجلال کے نور کی ایک ظہوری تجلی ہے کیا ہوں ایک ظہوری یہ مصنف عبد الرزاق میں ہے اور مصنف عبد الرزاق کچھ لوگوں کو شوق ہے امام بخاری کی بات ماننے کا خدا کی قسم عبد الرزاق یہ وہ امام المحدثین ہے جو امام مالک کے شگرد ہے اور احمد بن حنبل کے استاد ہے اور امام احمد بن حنبل استاد ہے امام بخاری کے امام بخاری استاد ہے امام مسلم کے امام مسلم استاد ہے امام ترمزی کے امام نسائی استاد ہے ابن مہجا کے تو جن سیاستہ کا نعرہ لگا کر تم اللو بنا رہے ہو اور نورانی کے مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہو اور لوگوں کو آقا کریم کے جو فضائلوں کا مالات ہیں ان میں تنقیز کا نشانہ بنا رہے ہو یہ سارے کے سارے سیاستہ کے امام یہ تو وہ ہیں کہ جن کے دادا استاد امام مسننف عبد الرزاق ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری نے جس وقت پوچھا یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ سب سے پہلے رب نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا آگے پھر اس نور کی تقسیم ہے چار مرتبہ کتنی مرتبہ بولیے یار کتنی مرتبہ چار مرتبہ اس نور جو اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی مشکت کے مطابق سیر کرتا رہا کہاں پہ اللہ کے جنبوں میں جب تقسیم ہوئی تو اس نور کے ایک حصے سے رب زل جلال نے قلم کو پیدا کیا دوسرے سے لہو کو پیدا کیا تیسرے سے عرش آزم کو پیدا کیا جو چوتھا حصہ تھا نور کا اس کو رب زل جلال نے پھر آگے چار حصوں میں تقسیم کر دیا یہ ہے نور محمدی کہ کل کائنات ان کے صدقے کیسے اس کا جواب بھی اس حدیث کی اندر ہے جو دوسری تقسیم کی تو ایک حصے سے رب نے جو نور محمدی ہے اس سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے اور جو دوسرا حصہ تھا نور محمدی کا اس رب زل جلال نے کرسی کو پیدا کیا اور جو تیسرا حصہ تھا اس سے رب زل جلال نے سارے کے سارے قیامت تک جو فرشتے تھے ان کو پیدا کیا اور پھر جو چوتھا حصہ بچ گیا تھا اس کی آگے تیسری مرتبہ پارٹیشن ہو گئی تیسری مرتبہ اس کی تقسیم ہو گئی اور پہلے حصے سے جو نور محمدی کا تھا اس سے رب زل جلال نے آسمان کو جو دوسرا تھا اس سے زمین کو اور جو تیسرا حصہ تھا اس سے رب زل جلال نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا پھر نور محمدی کا جو چوتھا حصہ بچ گیا تھا اس کی چوتھی مرتبہ آگے پھر تقسیم رب زل جلال نے فرمائی ایک حصے سے مومنین کے دل کے نور کو پیدا کیا اور دوسرے حصے سے مومنین کی آنکھوں کے نور کو پیدا کیا اور تیسرے حصے سے رب زل جلال نے مومنین کے لیے ان سکتے نور کو پیدا کیا وہ کیا ہوتی ہے ان سکتے نور کو صرف اس طرح سمجھے لا الہ الا محمد الرسول اللہ تو پتا چلا کہ کل کائنات کا جو وجود ہے وہ نور محمدی ہے وہ اللہ کا ٹکڑا نہیں ہے اللہ تو جسم سے پاک ہے وہ تو اقیط اپنی جگہ پر قائم ہے وہ رب کی اول تجلی کا جو زہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا چلتے چلتے کہاں پہنچے گا آدم تک کہاں پہنچے گا اور آدم کہاں سے پیدا ہوئے مٹی سے ہوا سے پانی سے یعنی کہ جو حواد سے ہیں خمسہ اربع ان کو بیان اور وہ ساری چیزیں ہیں محمد الرسول اللہ کے نور سے تو کل کائنات کا وجود کیا ہوا نور محمد لہذا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول مومنین جو اللہ کے احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ رب ذل جلال نے اپنے محبوب کو نور بھی بنایا ہے تو بے بسلو بے بسال بنایا ہے آگے جو میں نے آیت پڑی اللہ بہت یا رسول یا ایوہ اللہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچے کہون ہیں سادقین جس طرح میں نے یہ عرص کیا کہ مومنین کا دوسرا نام سننی ہے اسی طرح یہ بھی سن لو سادقین کا دوسرا نام بھی سننی ہے دوسرے سادقین ہو ہی نہیں سکتے اہل سنت کے اقائد و نظریات پر جو کار بند ہیں وہی مومن ہیں وہی سادقین ہیں اور ان کی سنگت کو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے بد اقیدہ کی سنگت کو اختیار کرنے کا نہ قرآن نے حکم دیا نہ محمد کے فرمان نے حکم دیا سادقین کے ساتھ ہونا ہے سادقین کون ہیں اللہ کے اولیاء سادقین کون ہیں علماء جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے یہ فرمایا اور یہ امت جو ہے یہ امت اخیرہ ہے وہ سارے کا سارا اب اس امت کے سپرد ہے اور بالعموم امت کے سپرد ہے لیکن اجمالی طور پہ وہ فریضہ علماء اور اولیاء کے سپرد ہے تو جب علماء ہی بد عقیدہ ہوں کوئی رافضی ہو کوئی خرجی ہو کوئی ناصبی ہو کوئی نیچری ہو کوئی کچھ ہو کوئی کچھ ہو دور مبارک سے لے کے آج تک اپنے ہر صدی میں امام گنتی کروا سکتے ہیں کہیں ہمارے داتا صاحب ہمیں ملے گے کہیں خجہ صاحب کہیں حضور بابا فرید الدین اور کہیں خجہ نور محمد مہاروی کہیں شاہ سلمان دوسری اور کہیں پیر سیال اور کہیں پیر میگر علی جنہوں نے ہر موڑ پہ اور اگر آگے چلوگے تو کہیں آپ کو حضرت مجدد الف ثانی شیخ حامد فاروقی سر ہندی نظر آئیں گے کہیں آپ کو تاجدار گھوٹنا اور کہیں آپ کو شیر ربانی جیسے مجدد الف ثانی کے ملائق نظر آئیں گے کہیں آپ کو کرما والا شریف نظر آئے گا اور آج کے دور میں دیکھنا ہے تو کہیں غازی ممتاز قادری نظر آئے گا جو غازی علم دین کے نقشے پہ نقشے قدم پہ چل کے سنیت کے سہرے کو بلند کر گیا اور میں حیران ہوں خدا کی قسم غازی ممتاز قادری صاحب نے بد عقیدہ اور جو صحیح العقیدہ تھے ان کے درمیان وانٹ کر کے رکھ دی اور اس نے امیر علی سنت کا نعرہ لگا کر یہ بتا دیا دعوت اسلامی کوئی اور نہیں ہے جو پوری دنیا پہ چھا جائے جو اس کا سربراہ ہے غازی ممتاز قادری بھی اسی قدر کا غلام ہے اور جنہوں نے غازی ممتاز بتایا تھا بغیر سوچے سمجھے اور کسی کی تائید کو حاصل کیے جنہوں نے اسی یونیورسٹی کے لیکچر میں غازی ممتاز قادری کو ہیرو کہا اس بندے کو کنزل علماء نکٹر محمد شرف آسف جلالی کہتے اور آگے چل کر تم اس وقت سننی جت کا کوئی پلیٹ فارم اور کوئی بھی ایسا مشن اور کوئی بھی ایسا محاذ کھول کے دیکھ لو جو ہر محاذ پہ تمہیں نظر آئے گا خدا کی قسم وہ ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی نظر آئے گا وہ عقیدہ توحید سمینار ہو وہ غیبانہ نماز جنازہ سمینار ہو وہ تحریف قرآن کا مسئلہ ہو وہ شان کنز ایمان ہو اور آج کے دور میں اگر وہ عقیدہ معصوم میگت ہو جو تنہ تنہ سننیت کی سرحدوں پہ پہرات دیتے ہوئے سارے بد عقیدوں سے تکرا گیا تھا اس بندے کو ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی کہتے ہیں اور یہ سادقین کی ایک نشانی ہے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری سادقین کی ایک نشانی ہے اپنا کام اپنے حصے کا کر گئے اور دنیا میں لبیک کا نعرہ لگوا گئے لہذا ان سادقین کو نہ بھولو ایمان والے ہو تو پھر سننی ہو سننی ہو اپنی اکابرین اور علماء کے ساتھ مخلص ہو جاؤ خدا کی قسم وہ دندور نہیں پڑھنے کا سلیکہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی بعد اکیتہ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر سننی اکٹھے ہو گئے تو ہم تو بلکل ہوا میں ٹنکے کی طرح اٹھ جائیں گے لیکن سننی ہے کہ وہ لڑ رہا ہے لہذا آج ویسے تو موزہ منگن والے آپ کو لنگر کھلائیں گے میری طرف سے یہ لنگر ہے علماء کی صحبت اختیار کرو مسجدوں کو آباد کرو میلاد بھی مناؤو میلاد والے کو بھی مناؤو دعا کر رب ذل جلال ہم سب کو عمل کی توفیق تعطی آمین وآخر دعواج الحمدللہ رب العالمين